میرا نام پرجید ہے میں گاؤں ناؤدی جلا مہندرگڑ حریانہ کا رہنے والا ہوں میں ساماجک کاریے میں سنات کو ترکے انتی مرس کی پڑھائی کر رہا ہوں کورس جوائن کرنے کے بعد میں نے انبھو کیا کہ سرکاری یوجنہوں کے کاریانون سیوہ وطران میں پرساسن کی ایک ویسیس بھومی کا ہے پرساسن وہے کڑی ہے یا کہیں وہے پل ہے جو آم جن کو سرکار سے اور سرکار کو آم جن سے جوڑتا ہے میں اپنا نیجی انبھو ایک شیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سواست وستائیں ہیں وہاں پہ نچلے سطر پر یا کہیں کہ گرامین سطر پر جو سواست کلینک ہیں ان کی جر جر عمارتیں اور وہاں پہ سٹاف کی کمی کے کارن لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے دور کے اسپطالوں میں جانا پڑتا ہے سمیہ ویرث جاتا ہے ان کا پیسہ ورث جاتا ہے تو اس میں صدار ہونا سماج کے لیے اچھا رہے حال ہی کہ دنوں کا ایک نیجی انبھو میں ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سواست ویبھاگ میں ایک امرجنسی سارٹیفکیٹ کے لیے میڈیکل امرجنسی سارٹیفکیٹ جو چیف میڈیکل افیسر جاری کرتا ہے اس کے لیے میں سواست ویبھاگ میں گیا وہاں پہ میں ڈاکومنٹ لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ڈپارٹمنٹ سے پھروڈ کروا کے لے کے آئیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے فورمیٹ بتائیے کہ کس فورمیٹ میں کروا کے لانا ہے انہوں نے مجھے دکھایا کہ آپ اس فورمیٹ میں لکھا کے لے آئیے اس کے بعد اس فورمیٹ میں لکھا کے میں لکھے گیا اور میری فائل سببیٹ کر لے گئی پندرہ دن کا انہوں نے میرے کو ٹائم دیا لیکن مہینی بھر تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہے میں بار بار چکر لگاتا رہا آفیس کے اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے جس فورمیٹ میں یہ لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو آپ دوبارہ سے چینج کروائیں میں نے کہا کہ پھر میرا اتنا وقت کیوں جایا کیا تو انہوں نے میرے سے کہا کہ یہ فورمیٹ آپ نے خود ہی تو بنایا ہے لیکن میں نے ان سے کہا یہ تو میں نے آپ سے ہی لیا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں چلے گا جو سی ایم موسر ہیں وہ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں اس کے بعد میں نے دوسرا فورمیٹ لگایا اس کے بعد اس فائل کو پھر سے سبمیٹ کروایا اب پھر سے اس کے لئے پندرہ دن کا وقت مانگ رہے ہیں میں نے باہر کچھ مطروں سے بات کی تو وہاں سے مجھے پتا لگا کہ یہاں پہ ایسا ہی چلتا ہے اس کے بدلے آپ ان کو کچھ چائے پانی کے کھرچے کے لئے یا کچھ رشوت دے دیجی تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اس کے ساتھ خلاف ہوں اور جس پروچ سجر سے کام ہونا چاہیے میں اسی سے اپنا کام کروں گا اور آسا ہے کہ اب جلدی ہی میرا کام ہو جائے گا ہم اور ہماری سرکار کورس پورا کرنے کے بعد میں میرے نظریے میں کافی بدلاؤ آیا میں نے محسوس کیا ہر چیز کو تو میں پریکٹیکلی ابھی اپلائی نہیں کر پایا ہوں اپنی لائف میں لیکن جہاں بھی میں اپلائی کر پایا ہوں میں نے انبھاؤ کیا ہے جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے سواستی بھاہ کو لے کے اپنا ایک انبھاؤ ساجہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہر جگہیں سرکار کی یا پرساسن کی گلتی نہیں ہے کچھ جگہیں لوگوں کا جاگ رکھ نہ ہونا بھی ان کو لا پروہ کرتا ہے ہم اگر جاگ رکھ ہوں گے جنتہ جاگ رکھ ہوں گی تو ہر چیز میں صدھار کی سنبھاؤنا زیادہ ہو جائے گی اور سرکار کو بھی اپنے دائیتوں کے پرتی زیادہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی اس چیز کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لوگوں میں اپنی رائے رکھ کے ان کو جاگ رکھ کر کے اور جو انبھاؤ میں نے ساجہ کیا تھا اس کام کے لیے میں ابھی بھی لگا ہوا ہوں اور مجھے آسا ہے کہ میں جلد ہی اس کو پورن کروا لوں گا کوئی ایسی سمجھیاں نہیں آئے گی کیونکہ میں جاگ رکھ ہوں میں ہر جگہیں جا کے بات کہوں گا پوچھوں گا کی کیا پروگریس ہے کیا نہیں ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ اور بھی جو میرے ایسے ساتھی ہوں گے وہ اپنے آس پڑوس میں اپنے ساتھیوں سے ان کو بتائیں جاگ رکھ کریں ان کی جمعہ داریاں کیا ہے اور جہاں بھی ان کو کوئی کمی لگے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں جہاں گلت ہو رہا ہے تو اس کی سکایت کا بھی پراؤدھان ہو سکتا ہے وہ چاہیے آن لائن ہو آف لائن ہو یا پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو کاریے ہم کروا رہے ہیں اس کا کیا سمجھ 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 میں وہ ہونا چاہیے اور اگر وہ سمجھ سمجھ میں نہیں ہوتا ہے تو وہ کس کا دائیت تو ہے اس کی سکایت ہم کہاں کریں آن لائن آف لائن کسی بھی ذریعے سے ہم اس کی سکایت کر سکتے ہیں اور اس کو درست کروا سکتے ہیں بھر نواز